بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں مٹر اور گاجر کی سبزی بہت ہی آسان ریسپی ہے بہت مزے کی ہے اور موسم کی سبزی ہے اس کیلئے جو عرضہ میں نے لیا ہے آدھا کلو گاجر لے گی سے بری کٹ لیا گول اوپر سے سلکہ اتار کے اور ایک پیالی مٹر لیا ہے آپ یہ کم زیادہ کر سکتے ہیں برابر بھی کر سکتے ہیں جیسے چاہے آپ ان کو کر لیں کہ اگر ایک کلو گاجر میں بنا رہے تو پھر آپ مٹر دو پیا نہیں کر لیں میڈیم سائز کا ایک پیاس ایک تی سپون ہٹاوال لسن ایک ٹماتر کی پیس میں نے بنا لیا ہے زیادہ مسالے نہیں ڈالیں گے لسن بس ایک تی سپون ہی ڈالیں گے اسے پیس لیے تو ایک ٹی بس پون میں میں نے رکھ لیا ہے نمخص وزائق کا یوان ٹی سپون پھر ہمیچہ ہاف ٹی سپون ہلدی ہاف ٹی سپون سے تھوڑی کام تھوڑا سارا دھنیا اور آدھا کپ آئیٹ سٹارٹ کرتے ہیں چھولے کے طرف چلتے ہیں میں کڑائی میں بنا رہی ہوں آپ دیج کی میں پریشر میں جیسے چاہے بنا سکتے ہیں اب کڑائی میں میں آئیڈ ڈالوں گی آدھا کپ چلے تھوڑا کم بھی ڈال سکتے ہیں گی میں بھی بنا سکتے ہیں اور آپ مکھن میں بھی بنا سکتے ہیں سب سے پہلے میں اس میں ڈالوں گی ٹھوڑا سا جو میں نے چاپ کیا ہے پیاس ادھا رکھ اس میں نہیں ڈالیں گے کیونکہ سیمپل سبزی ہی تو ہے پھر تیزی آ جاتی ہے ہر سبزی میں ہم نے بربر کے مسالے نہیں ڈالیں نہ اس میں گرم سالہ ڈالیں گے اب اسے میں چھوڑا سا چھوڑا تیز کروں گی اور فرائی کر لوں گی مسالہ فرائی کر کے بنائیں گے سبزی کو تو یہ بہت مزے کی بنے گی چلیں گے اب اس کا پانی ہشک ہونے تک اور اس کا کلر چینج ہونے تک میں اسے فرائی کروں گی ہرا دنیاں کٹ لیا دو عدد میں نے حریمت چلی ہے ان کو بھی میں باری کٹ لوں گی دنیاں کے اوپر ہی کٹ لیں گی یہ پیاس کا کلر بھی چینج ہو گیا پانی ہشک ہو گیا اور فرائی بھی ہو گیا اس میں ڈالیں گے اب لس سنٹی پیس میں جب لس سنٹ رہ ہوتا ہے تو بہت مزے کی ہشبو آنا شروع جاتی ہے ایک ٹماتر کی پیس بنائیں گے نمک، ہاتھ وزائٹہ، سورہ ملچ اور یہ ہلگی یہ سارے مصالے بھی ڈال گی ان کو اچھی طرح میس کریں گے اب اس میں میں آدھا کپ پانی ڈال کے مصالے کو گلنے کا چاہتے ہیں چلنج مصالہ گلے گا پھر آگے شیئر کریں گے مصالہ سوفٹ ہو گیا پانی ہشک ہو گیا کچھاپن ہتم ہو گیا مصالے کا اب بس میں اس کی تھوڑی دیر کے لیے بنائیں کروں گی تھوڑا سا چھولا تیز کریں گے مصالے اب اس میں ڈالیں گے مطل تھوڑا سائز کو بھونیں گے زیادہ دیر نہیں تھوڑی دیر مطل بھون لیں اب گازہ ڈالیں گے آدھہ کپ پانی پہلے ڈالا تھا اور آدھہ کپ بچا ہوسے تھوڑا آدھ کپ کم ہے یہ میں ڈال دوں گے کچھ گاجر بھی پانی چھوڑ دے گی چھولا کریں گے ہلکا اور اسے دونوں سبزیں گلنے تک دم لگا دیں گے چلے اب دونوں سبزیں گل جائیں گی چیک کر کے پھر فائنل لک آپ کو دکھائیں گے کیا کرنے کیا ڈالنے کیسے سب کرنے کس کے ساتھ ہم نے انجوائی کرنے دس منٹ ہو گئے ہیں دم لگایا ہو گئے اب چیک کر لکے ہیں یہ دیکھیں پانی ہشک ہو گیا ہے ہلکا سا چھینٹہ ہی لگایا تھا اور سبزی بھی گل گئی ہے اب اس کو دبا کے چیک کر لیں اب ہم نے ہلکا ہلکا سا اسے میش کرنا ہے تاکہ یہ علیدہ علیدہ نا اور یک جہاں ہو دیں کوئی علیدہ ہو کوئی ثابت ہو کوئی میش کی ہو اس طرح چھوڑا تھوڑا سا تیز کریں گے اور اس میں میں ڈالوں گی ہری میچ اس کے بعد اس کو کریں گے مکس پھر ہری میچ ڈال کی تاکہ ہری میچ کا بھی تیزی کچھاپن ہتم ہو جائے تو میں اس کے ساتھ پراتھی بنا رہی ہوں آپ اس کے ساتھ اندھور کی روٹی بھی انجوائے کر سکتے ہیں سلائس کے ساتھ بھی یہ بہت مزے کا لگتا ہے اس کے اوپر ہم ڈالیں گے ہرا دنیا ہلکا سا اسے ہلائیں گے اس طرح چولہ کریں گے بند آپ اسے جب چاہے بنا سکتے ہیں تو پہر کو رات کو کسی بھی وقت دن میں کسی کوئی مہمان آئے اس کے آگے بھی آپ ایک ریسپی یہ بھی بنا کے رکھ سکتے ہیں تو پراتھی کے ساتھ شیئر کریں چوپڑی روٹی کے ساتھ کھائیں خشک روٹی کے ساتھ یا پھر تندور کی روٹی کے ساتھ تو آپ یہ بنا کے کسی دعوت پارٹی میں بھی رکھ سکتے ہیں پلیز بنائیں انجوائے کریں مجھے دعا میں یاد رکھیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شکریہ اللہ پلیز مجھے healing